موسیقی دوستو دا پولیسی ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے جیسے کی ہم نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ ویلڈ ایڈوائزر نام کی ایک سپیشل شو کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے اور آج ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ہمارے ایک خاص مہمان کے ساتھ نوید چطربیدی جی جو ایک فائننشل کنسالٹنگ اور انیلیسٹ ہیں اور انڈیا اور بہت سارے میڈلیسٹ کنٹری میں انہوں نے ریل اسٹیٹ اور الگ الگ سیکٹر میں فائننشل کنسالٹنگ دیئے ہیں آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے اور جو اس شو کا مقصد بھی ہے کہ ہمارے دش میں ایک سو تیس کروڑ کے آبادی ہیں جہاں پہ ہر انسان جو جوب میں ہیں جو چھوٹے بوٹے بزنس کرتے ہیں جو پبلک سرویس میں ہیں ان کے پاس کچھ ایک ایمانٹ کی سیونگز ہوتی ہیں اور دو چار لاگ دو لاگ دھائی لاگ دین لاگ الگ الگ انسان اپنے انکم کے ریلیٹیو اپنے ایک سیونگز ہوتی ہیں اور وہ سیونگز وہ کچھ لوگ ہارٹکور کیش میں رکھتے ہیں کچھ لوگ بینک ایکاؤنٹ میں رکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس پیسے کو روٹیٹ کرتے ہیں الگ الگ فائننشل انسٹومنٹس میں آج ہم اسی پہ مدنے پہ بات کریں گے اب اس کے گہرائی پہ جانے سے پہلے کچھ کیونکہ ہم ایکاؤنومی اور فائننشل انسٹومنٹس کی بات کریں گے تو کچھ دو چار بنیادی فائننشل یا ارثنیتی کی فیکس آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارا دیش ایک سو تیس کروڑ کی آوادی ہے جیسے پہلے کی میں نے بتایا ہمارا جی ٹی پی یعنی ایک گروس ڈومیسٹک پروڈک جس سے ایک دیش کی ارثنیتی کو ماں پا جاتا ہے وہ لگ بک 2.848 ٹریلین ڈالر ہے یعنی لگ بک 3 ٹریلین ڈالر 3 ٹریلین ڈالر کو اگر ہم دیکھیں یہ nominal GDP rate ہے اور دنیا میں 6th largest economy ہمیں مانا جاتا ہے اور اگر purchasing power parity میں بات کریں یعنی PPP اپنے purchasing power پہ اگر ہم اپنا GDP کو ماں پہیں تو وہ لگ بک 10 trillion ڈالر کے آس پاس ہیں یعنی nominal rate پہ دنیا کا 6th largest economy ہم ہیں اور PPP format میں ہم دنیا کا 3rd largest economy ہے حالانکہ اس کو اگر ہم per capita میں divide کریں کیونکہ یہ زائد سے بات ہے اتنے بڑی economy اور اتنے بڑی آباد ہی تو per capita میں ہمارا رنگنگ تھوڑی گر جاتی ہے اور ہمارا per capita جو GDP ہے وہ 2000 something ڈالر کے قریب ہیں اب مدتہ یہ ہے کہ اتنی بڑی economy اور پسلی quarter کا جب GDP result ہوا تو GDP growth ہمارا track کیا گیا کہ 8.2% جو دنیا کی جتنے بھی بڑے بڑے emerging economies ہیں ان میں سے ہم largest ہیں اور جو بہت سال سے ہم grow کر رہے ہیں انڈیا اور چینہ دنیا کی سب سے بڑی اور fast grow economy ہے لیکن مدتہ بندے پہ واپس آتے ہیں مدتہ ہے personal savings تو ہمارے جو آکڑا ہمارے سامنے آیا ہے اس آکڑے کے تحرین یہ کہا جاتا ہے کہ personal savings 2016 میں 2,60,000 کڑوں تھے اور یہ ایمونٹ جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا کہ کوئی hardcore cash میں رکھتے ہیں کوئی bank account میں رکھتے ہیں کوئی الگ الگ instruments میں رکھتے ہیں تو نوین صاحب یہ ہمارے دیش میں اتنے بڑے ایمونٹ کی جو personal savings ہیں کیا کیا financial instruments اور financial options ہیں کہ ہمارے دیش کی لوگ یہ پیسہ formal economy برات پا ہے سب سے پہلے تو میں policy times کو شب کام نہیں دینا چاہوں گا جو آپ نے نیا شروع کیا ہے wealth advisor کے نام سے بڑا اچھا مدہ ہے اس کا کہ یہ common لوگ کو کیسے بتا سکتے ہیں ہم کی پیسہ کیسے بڑھایا جائے کیسے ان کی wealth کو گروہ کیا جائے تو وہ بہت اچھی چیز ہے common انسان کے لیے اس کی knowledge بڑھانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا انڈیا ایک developing economy ہے جیسا کی آپ نے بتایا کہ 8.2% کا gdp ہے انڈیا کا last quarter میں which means کیونکہ gdp rate ہائے اس لیے ہمارا inflation ہائے اب inflation ہائے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں پیسہ کمارا ہوں اور میں اس کو کہیں پہ invest نہیں کرتا ہوں تو میں کہیں نہ کہیں باقی لوگوں سے پیچھے جا رہا ہوں اگر میں پیسہ invest کر رکھا ہے تو میرا پیسہ گروہ ہو رہا ہے مجھے آگے کی اپنی ضرورتیں ہیں مجھے مکان خریدنا ہے کچھ اپنا asset بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں کہیں نہ کہیں بچوں کی education کے لیے باقی چیزوں کے لیے پیسہ invest کروں اور میرا wealth گروہ ہو اب جیسا کی آپ نے پوچھا کی کیا کیا option ہے ہمارے پاس تو انڈیا کا market بہت بڑا ہے اور بہت ساری option ہے ہمارے پاس invest کرنے کے لیے کچھ safe investment ہے کچھ تھوڑے سے risky investment ہے pension scheme ہے سکنیا سمردی یوجنا ہے تو کافی ساری government کی scheme ہے جیسے گی آپ کا gold میں invest کر سکتے ہیں آپ real estate میں invest کر سکتے ہیں precious metal میں کر سکتے ہیں commodity market جو ہے commodity market انڈیا کا وہ کافی بڑا ہے تو وہاں بھی آپ invest کر سکتے ہیں تو broadly یہ 5-6 categories ہیں investment کے لیے اور اس میں آپ اگر تھوڑا risk لینا چاہتے ہیں تو آپ mutual fund میں جا سکتے ہیں equities میں جا سکتے ہیں اگر آپ moderate level پہ کرنا چاہتے ہیں تو real estate more or less safe investment return ملی یا اگر safe investment چاہیے پر کم return کے ساتھ چاہیے تو آپ government کی scheme میں جا سکتے ہیں FD میں invest کر سکتے ہیں پہلی salary آتی ہے یا پہلا business کا profit آتا ہے immediately آپ کو اپنی saving شروع کر دینی چاہیے اب ایک نیا investor جو market میں آیا ہے جو young investor ہے اس کے لئے میں سب سے پہلے یہ بلوں گا کہ اس کے لئے سا study initial level پہ ضروری ہے ان market میں کیا options available ہیں اور اس کے risk لینا چاہتا ہے اور کیا return کی expectation ہے کتنا اس کا horizon ہے اس کو 1 سال کے لئے 5 سال کے لئے کر نا ہے یا 20 سال کے لئے ہو سکتا ہے تو اس میں کتنا amount invest کرنا چاہتا ہے اور کس option میں invest کر سکتا ہے اگر پڑھائی سا کر کر تو اس کے لئے بہت آسان ہو جائے بیسی جو آپ نے بہت سارے options mention کی ان میں سے risk اور return کا کیا 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 کیسے risk ہے کتنا return expect کرتے ہیں ہم نے 5 6 asset class discuss کیے ہیں تو اس میں depending on asset class return اور risk جو ہے اگر آپ equity market کی بات کرتے ہیں تو equity market is risky اگر آپ کسی company میں invest کر رہے ہیں تو company کا ہو سکتا ہے product چل جائے یا ہو سکتا ہے fail بھی ہو جائے company ڈوب بھی سکتی ہے یا company بہت سکتا رہے ہے ریٹن آپ بھی آئی ہے اگر آپ ریل estate میں کر نا چاہتے ہیں تو اس میں ریٹن بھی موڈریٹ ہے اگر آپ سیف investment کرنا چاہتے ہیں تو آپ debt scheme میں یا fixed income scheme میں کر سکتے ہیں جہاں risk آپ کا limited low risk ہے اور جو return ہے آپ وہ بھی آپ اپ ایک inflation سے تھوڑا سا better آپ مل جائے گا آپ پیسہ grow ہوتا رہے گا اگر آپ physical gold deal کرتے ہیں تو no doubt it is risky پر non physical gold deal کرتے ہیں تو ٹھیک ہے moderate risk ہے اور ایک average ٹھیک کم کو return مل جاتا ہے تو یہ multiple classes ہیں equity میں کر سکتے ہیں real estate میں آپ کھر سکتے ہیں commodity ہے یا short term کے لیے cash money market اس کو بولتے ہیں 15 دن کے لیے ایک مہینے کے لیے رہے ہیں تو یہ لگ option ہے تو depending on کی میرا horizon کتنا لمبا ہے میں ایک سال کے لیے کرنا چاہتا ہوں یا ایک مہینے کے لیے کرنا چاہتا ہوں یا دس ہم نے جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں اور یہ آدمی جب وہ formal sector میں کیونکہ یہ پیسے کی بات ہے کہ پیسے پیسے لگانے سے پہلے کافی بار سوچتے ہیں کہ کیسے لگاؤں اور کیا گیرانٹی ہیں اس کے پیچھے تو یہ ہمارا فائننشل انیلیسٹ اور کنسالٹن کی رول آتی ہے کیا اس طرح سے انویسمنٹ کرنے سے پہلے کسی فائننشل کنسالٹن جیسے چارٹر اکانٹن ہوتے ہیں ان کے ساتھ کنسالٹن پہلے کنسالٹ کرنا چاہیے یا انڈیویجویل اگر ریگولرلی دیکھتا ہے اس کو فالو کرتا ہے تو سفیشنٹ انفرمیشن آپ کو مل رہی ہے کہ کہ انویسٹ کرنا چاہیے ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایکویٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ کا ریٹن تھوڑا آئی ہے آپ کا رسک بھی آئی ہے اگر آپ کو سیف انویسمنٹ کرنا ہے اینڈیا میں سب سے یاد انویسمنٹ بینک ایف ڈی میں ہوتا ہے میجوریٹی لوگ اپنی سیونگ ہوگی ٹھیک ہے کچھ ایکسٹر اماؤنٹ بنا لیتے ہیں دو سال کے لیے چار سال کے لیے جس اس آگے جا کر رہے ہیں تو وہ بینک شاید پورے انویسمنٹ میں ہر شہر کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کی اور بھی سکیم ہے پی پی ایف ہے جہاں آپ 8% پلس کا ریٹن مل جاتا ہے گورنمنٹ کی کریڈٹ گارنٹی ہے اس کے پیچھے تو آپ سیف انویسمنٹ ہے اور اگر آپ اور تھوڑا سا آگی جانا چاہتے ہیں تو ایکوٹی مارکیت ہے آپ کرنے لگ گئے ہیں بلکل کسٹومور کو خاص کر کسٹومور سوال ہمارے کچھ آڈینس ہیں جنہوں نے پہلے سوال کر رکھے تھے پہلا سوال یہ ہے کہ سٹوک مارکیٹ کتنا سیف ہے سٹوک مارکیٹ سوال پرسپیکٹیو سا سیف انویسمنٹ پر رسکی ہے سٹوک مارکیٹ اگر آپ کو سٹوک مارکیٹ کی نولیج ہے تو آپ کوئی بھی سکریپ پکڑ گے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر کے انویس کر سکتے ہیں پر اگر آپ کو سٹوک مارکیٹ کی زیادہ نولیج نہیں ہے تو آپ دیریکٹ انویس نہ کریں ایک میوچل فنڈ فنڈ تک اچھا ریٹن آپ کو مل جاتا ہے پچھلے چار سالوں میں موڈی گورنمنٹ بنی تھی ہمارے دیش میں تو مارکیٹ 22000 کے اسپاس تھا اور آج اگر ہم اس مارکیٹ کو دیکھیں تو دیرے بڑھتا بڑھتا 38000 پہ پہنچ چکا ہے تو سٹوک مارکیٹ سلولی گریجولی اس میں اچھا گریجولی اس میں ٹرینڈ آیا ہے پچھلے چار سال میں کافی مارکیٹ گروہ ہوئی ہے اور اگر کمپنیز کی بات کریں تو اچھی گروہ دکھائی ہے اگر بڑی کمپنیز کی top 50 top 100 کمپنیز کی بات کریں تو اس میں آپ سیفلی انویس کر سکتے ہیں بہت اچھا پیسہ کما ہے جو stock market rise کیونکہ ہم stock market کے بارے میں بات کر رہے تھے تو کچھ basic facts آنکڑا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھارت میں لگ 60 چھوٹے بڑی stock exchanges ہیں اور ان میں total 18.5 trillion dollar کی money circulate ہو رہی ہے 18.5 trillion dollar کی money circulate ہو رہی ہے اور بھارت کی جو equity market ہے 27 percent of the global equity market یعنی انڈیا کا equity market share market stock market is one of the largest مجھے لگتے امریکہ چائنیز جابنیز کچھ stock اور korean stock کے بات مجھے لگتے انڈیا stock market آتی ہمارا ہمارا سوال کیا ہے کہ in جو stocks ہیں اور جو mutual funds ان دونوں میں کون سب سے زیادہ better ہے اور کون سے سب سے save ہے equity اور mutual fund میں بتانا چاہوں گا کہ ایک active investment ہے ایک passive investment ہے اگر آپ stock market کی بات کریں تو آپ directly اپنا simply dmit account کھول سکتی ہیں لگ 500 rupay کے آس limit نہیں ہے جتنا آپ چاہے invest کر سکتے ہیں تو stock market direct strategy ہو گئی آپ mutual fund ایک passive investment ہے جس میں آپ اپنا پیسہ professional fund manager کو دے رہے ہیں now depending on your choice آپ blue chip companies بھی choose کر سکتے ہیں آپ debt اور equity کا mix بھی follow کر سکتے ہیں بھئی 20% پیسہ debt میں چاہیے بھاگ 80% equity میں چاہیے تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ sector specific بھی کھر سکتے ہیں بھئی آپ کسی company میں کام کرتے ہیں کام 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 کرتا ہوں تو مجھے سکٹر کی ھوڑی سی knowledge ہے کون سی بڑی کمپنی آئے کون سی چھوٹی کمپنی آئے تو آپ ڈائریک invest بھی کر سکتے ہیں مارکیٹ میں اور اگر آپ چاہے گی مجھے پیس investment کر سکٹر پکڑ کسی سکٹر میں یا اس کٹیگری میں آپ invest سکٹر مارکیٹ میں 15% کے کریمہ ریٹان آتا ہے نہیں سٹوک مارکیٹ میں ریٹان میٹرے میٹرے پرسینٹ میٹرے پرسینٹ پرسینٹ کھیں 12 16 20 on an average yearly ایتنا ریٹان آپ کو سیفلی مل جاتا ہے ایک سوال ہمارے پاس یہ سے پہلے ATC میں اگر آپ investment کر رہے ہیں تو 1.5 لگ تک amount up कہیں بھی آپ بہت ساری option ہیں PPS میں کر سکتے ہیں आप NPS میں کر سکتے ہیں अगر 1.5 lakh के اوپر کرنا چاہتے ہیں तो 1.5 lakh कि 5,000 की extra limited government نے دے رکھی ہے तो 2.5 तक amount आप invest कर रहे है उस 2.5 के amount पर को कोई भी tax नहीं दे दे ना वो आपकी income में सीज़ा सीज़ा कम हो जाएगा फिर depending on category of investment 3 level पर government tax लगा एक investment level पर दूसरा जो आपको उस पर return मिल रहा है उसके उपर और तीसरा जब आपका पैसा वापस आपके हाथ में आज रहा है तीसरा उस level पर जैसे PPF में आपको तीनो benefit मिल रहे है जतना पैसा आप पर कर रहे है उस पर tax नहीं लगेगा जो आपको उस पर return मिला उस पर tax नहीं लगेगा प्लस at the end of 15 years जो पैसा वापस आपको मिल रहा है वो amount is tax बिल्कुल tax free आपको किसी level पर तीनो level पर कहीं प्लस आपका पैसा investment होगे आपको उस पर अच्छा return मिल रहा है एक viewer समरी हमें यह सवाल किया है कि is there any minimum investment amount and how much does it cost to buy your stock यह अलगला categories के उपर depend करता है कुछ investment ऐसे करना चाहे तो आप कर सकते है equity में डालना चाहते है तो आपको simply dmit account खोल रहा है और आप चाहे कि मैं एक रुपे वाला share खरीज सकते उसमे कोई minimum maximum limitation नहीं बाकि अगर आप बात कर सकते जी बहुत सारे banks मुझे लगता है free minimum accounts देते है और consulting प्रूप्शन तो investment start करने के लिए बहुत ज़्याद investment की जरूरूद नहीं यह पैसा लाज़ान की जरूरूद नहीं जो है last investment मंत्रा वुडबी की एक तो investment करना बहुत जरूरी है तो depending on your saving एक इनसान को कम से कम 20-30% से लेके जितनी उसकी income है depending on that 50-60% तक saving करनी चाहिए जो भी income है उसकी अगर थोड़ा सा patience उसमे रखना होता है आप एक अच्छा stock पकड़िये या अच्छा mutual fund पकड़िये आराम से साल 2-4 साल के लिए उसमे बैटे रही देखिए कि दीरे दीरे कहा पर जा रहा है आप उसमे अगर आजकल काफी dummy portfolio की काफी सारी website है तो अगर आप एक dummy करना चाहते है एक पर मैं मंतरा यही दुँगा कि आप इन्वेस्ट जरूर करें वो बहुत important है और एक long term minus your age अगर आपकी 20 years की age है तो आप 80% investment जो stock market में लगाए अगर आप senior city जने आपकी 60 साल या 70 साल गी हो चुकी है तो आप सिर्फ 30 या 40 पर रिस्क ले बागी 60 80 पर पर सिर्फ रिटन दे रहे है आप उन्हे करेंट तो यह थे हमारे साथ नवेन चात्रोविदी साहब तीन चीजे जो अबर के आ रही है हमारे सामने एक है इन्विस्ट करना जरूरी है आपके पास पैस है और पहला रूल यह आता है कि आपके पास अपके पैस नॉलेज होनी चाहिए यह अगर पैसा आप नहीं लगा रहे तो उसके बार में इन्फोर्मिशन और नॉलेज आपके लगा रहे तो आपकी वो इन्वेस्मेंट सेव है तो बहुत बर शुक्रिया जुड़ने के लिए ऐसे कुछ मुद्य के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके साथ और एक कोई और मेहमान के के चृई